کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ایک دانہ بزرگ تھا جب وہ بیمار ہونے لگا اور اس کو اپنی موت قریب محسوس ہونے لگی تو اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اس کو ایک گھڑی دی اور کہا یہ گھڑی مجھے آپ کے دادا جی نے دی تھی جو تقریباً دو سو سال پرانی ہے پھر اس نے بیٹے سے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں یہ گھڑی آپ کو توفے میں دوں آپ پہلے بازار میں جا کر گھڑیوں کی دکان سے اس کی قیمت معلوم کر لو اور دیکھو کہ دکاندار کتنے میں یہ گھڑی خریدنا چاہ رہا ہے بیٹے نے گھڑی لی اور دکاندار کے پاس گیا اور قیمت معلوم کر کے اپنے والد کے پاس واپس آیا اور بتایا کہ دکاندار اس گھڑی کو پانچ سو رپے میں خریدنے کو تیار ہے کیونکہ یہ ایک پرانی گھڑی ہے والد نے پھر کہا کہ جاؤ اور کسی ڈیکوریشن کے سامان والے سے اس کی قیمت معلوم کرو بیٹے نے باپ کی بات مان لی اور ڈیکوریشن والے سے بھی قیمت معلوم کر کے واپس آیا اور والد کو بتایا کہ ڈیکوریشن والا اسے ایک ہزار پے میں خریدنے کو تیار ہے والد نے پھر کہا کہ اب جاؤ اور اجائب گھر والوں سے اس کی قیمت معلوم کر کے واپس آؤ بیٹے نے پھر گھڑی لی اور اجائب گھر والوں کے پاس چلا گیا اور اس گھڑی کی قیمت کے بارے میں پوچھا اور بھاگتے بھاگتے اپنے والد کے پاس آیا اور کہا کہ وہ لوگ اس گھڑی کو دس لاکھ روپے میں خریدنے کو تیار ہیں تب والد نے کہا کہ دیکھو بیٹے میں تمہیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ صحیح جگہ پر آپ کی قدر ہوتی ہے صحیح جگہ پر آپ کو اہمیت اور عزت دی جاتی ہے جوہر کی پہچان جوہر شناس ہی کر سکتا ہے اپنی قدر کروانی ہے تو قدردانوں کے پاس ہی جاؤ اپنے آپ کو غلط جگہ پر رکھو گے تو بے قدری ہی ملے گی آپ کی تحقیر اور تظلیل ہی کی جائے گی اور وہ لوگ بھی قدر والے ہی ہوتے ہیں جو آپ کے اچھے کام کی تعریف کریں اور چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پر بھی آپ کی حسلہ فضائی کریں اور شاباش دیں خود کو ان منفی سوچ والوں سے بچا کر رکھنا جہاں آپ کے کام کو سراہا تو کیا جانا الٹا آپ کی حسلہ شکنی کی جائے لوگوں کی اکثریت تو ایسی ہوتی ہے کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اپنی محرومی کے احساس سے شرمندہ ہیں خود نہیں رکھتے تو اوروں کے بھجاتے ہیں چراغ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ